او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لایا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا میں جب سے جگ میں آیا بن تب سے سیدل چھایا کبھی سہلایا گودی میں کبھی کاندھوں پہ بٹھایا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بس پیارے ہی پیارے لٹایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لایا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا مجھے اس دنیا میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا میں اٹھا کر سرچل پا ہوں اس لائک تم نے کیا ہے کہیں ہاتھ نہیں پھے لیا ہے میں اٹھا کر سرچل پا ہوں اس لائک تم نے کیا ہے کہیں ہاتھ نہیں پھے لاؤں مجھے اتنا تم نے دیا ہے مجھے جگ کی ریت سکھائی مجھے جگ کی ریت سکھائی مجھے دھرم کا پاٹ پڑھایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لایا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا ماں باپ کی آنکھوں سے میں آنسو بن کے نہ کروں گا ماں باپ کا دل جو دکھا دے میں ایسا کچھ نہ کروں گا ماں باپ کی روپ میں میں نے ماں باپ کی روپ میں میں نے جیسے بھگوان کو پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لایا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا جب دیو بھی مات پتا کے اپکار چکا نہ پائے نہ کوراں دربار پردیپے جب دیو بھی مات پتا کے اپکار چکا نہ پائے نہ کوراں دربار پردیپے کن سب دو سے گن گائے میں فرج نبھا پاؤں تو میں فرج نبھا پاؤں تو سمجھوں گا انس چکایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لیا مجھے بول نہ چل نہ سکھایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا او مات پتا تمہیں بندن میں نے کسمت سے تمہیں پایا بولیے ستگرو کبیر صاحب کی جہ بھجان سرون کیے او مات پتا تمہیں بندن مجھے اس دنیا میں لیا مات پتا ہمیں جنمہ دیا جیون ملا جیون تو بہتوں کو ملا ہے جیون بہتوں کو ملا ہے لیکن جیون کو کتنے لوگ سارتھک بنائیں ہم اپنے جیون کو کس اور لے جا رہے ہیں کیا ہم اپنے جیون کو سارتھکتے کی اوڑ لے جا رہے ہیں کیا کیا ہم اپنے جیون کو نیرتھکتے کی اوڑ لے جا رہے ہیں یہ ہمیں دھیان دینا پڑے گا کیا ہمیں دیکھیں کیون ملا Steam جیون کو بہر ہر ایک چور کو بھی ملا ہو ہے ایک ڈانکو کو بھی ملا ہو ہے ایک سرابی کو بھی ملا ہوئا ہے لیکن کے جیون میں ہمارے جیون میں کوئی انتر ہے کیا سرابی جواری سنواری ایک جواری آدمی ہے بہت بڑا سمپتھی کرک ہوا شوہ خیل کرکے کبھی سنا ہے کیا کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ ایک سرابی آدمی کیا مستہ سراب پی رہے کہ آپ نے جیون کو کتنا مستہ بنا لیا مستہ مولا رہتا ہے سنا ہے کبھی کیوں کیونکہ یہ جیون کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں یہ لطھ ہوتا ہے نا یہ جیون کو گڑھے کی او لے جانے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے سنگت سے بچے ایسے ویسنگتیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے تب ہی ہمارے جیون سارتھک بن سکتا ہے سدگر کبھی نے کہا کہ بھجن بینہ باورے تُو نے ہیرہ جنم گمیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہیرہ بیش کمتی ہوتا ہے ہیرہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کتنی کمتی ہوتی ہے اور کہیں اس بیaktی کی ادھی ہیرہ مل جائے کوئی بھی بیaktی کو ہیرہ مل جائے وہ کتنا پرشنہ ہوگا اور ہیرہ کے کمت کو جانتا کتنا ہے سب سے کمتی ابھی جاوارات میں جانا مانا جائے تو سب سے کمتی ابھی ہیرہ ہے اور وہ ہیرہ جانتا کسی بیaktی کو مل جائے تو تو مالا مال ہو جائے گا ان کا جیوان دھن ہو جائے گا دھن سمپنتی سے ایک دم بھرپور ہو جائے گا سمپنتی سے پرپور نہ ہو جائے گا لیکن جو ہمارا جو جیوان مل ہوا ہے سب سے کمتی ابھی ہیرہ کیا کہتے ہیں کہ بھجن بینا باورے تو نے ہیرہ جمن جنم گمایا جو مانو جیوان مل ہوا کسا ہے وہ ہیرے کے سمان ہے ہیرہ کیوں کہتے ہیں دیکھو ہیرہ کے سمان کو بے جوڑ اور کوئی عرطن نہیں ہے ایسے ہی جو مانو جیوان ہے اس کے سمان کوئی جیوان اور نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مانو بول سکتا ہے ویچار کر سکتا ہے اچھے اور بورے کا پہچان بھی کر سکتا ہے گیان کی باتوں کو سند سکتا ہے گیان کی باتوں کو سنکا کہ جیوان میں آچرن کر سکتا ہے اور آچرن کر کے اپنے جیوان کو بھی سفل بنا سکتا ہے اس لئے مانو جیوان کیا یہ ہیرے کے سمان ہے اور اس کے بیپریت آپ دیکھیں اینے جو مانو جیوان میں تر کھانے کے جیو ہے چاہے بڑے سے بڑے جانور جیو کو لے لیجیے آپ چاہے ہاتھی سے چیٹی تک لے لیجیے کیا اس میں ویچار سوچنے سمجھنے کی چھمتا ہے کیا وہ بھکتی کر سکتے ہیں کیا وہ گیان کی باتوں کو سن سکتا ہے کیا وہ سماج میں رہ سکتا ہے ویچار کرے منن کرنے کی سکتی کے علا ماں کو ملا ہوا ہے ویچار کرنے کی سکتی کے علا ماں کو ملا ہوا ہے اینے مان میں تر کھانے کو نہیں ملا ہوا ہے سوچیں ویچار کریں جدی ہمیں مانو جیوان نہ ہو مل کر کے جدی ہمیں سوار کا ملا ہوتا تو ہمارے جیوان کائیسا ہوتا وہی گندگی میں لوڑتے اور گندگی کو کھاتے اور انیے مانور انیے جیسے ہاتھی کو ہاتھی کا اگر جنوہ ملا ہوتا ہاتھی کا سری ملا ہوتا تو بڑے بڑے بوجھا کو ڈھوٹے گھوڑے کے ملا ہوتا تو دوڑ گھر سواری کرتے تو ایسے مانویتر کھانی جو جس میں کلیان کی بھومی کا نہیں ہے سوچنے اور بیشار کرنے کی بھومی کا نہیں ہے اس لئے ستگرود کبھی یہاں کہتے ہیں کہ بھجن بینا اب بھجن ہے کیا اس پر ہم تھوڑا بیچار کریں بھجن ہے کیا بھجن تو بہت کرتے ہیں لوگ مندین میں جاتے ہیں دیا جلاتے ہیں اگر بھکتی جلاتے ہیں یہ بھی کیا ہے بھجن کا سروپ ہے بھکتی کا سروپ ہے مندین میں جاتے ہیں دیا جلاتے ہیں من کو سانتی ملتی ہیں بھگوان کے سامنے کوئی بھی جائے مورتی کے سامنے کوئی بھی جائے اب سرپتن ہم کرتے کیا ہے یہ بیچار کریں مندر جانے کے پہلے ہم کیا کرتے ہیں مندر جانے کے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو سودھ کرتے ہیں اپنے آپ کو پویتر کرتے ہیں نہاتے ہیں اسنان کرتے ہیں تب ہم بھگوان کے درسن کرنے کے لئے بھگوان کے مندر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں دیپ جلاتے ہیں آگرہ بطی جلاتے ہیں اور آرتی کرتے ہیں کیوں وہ سب کرنے سے کیونکہ ہمیں وہی بتایا گیا ہے وہی ہمیں سکھایا گیا وہی ہم دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں کیونکہ مانو کا سبحاؤ ہے جو دیکھتا ہے سنتا ہے وہی کرتا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پرووجہ کو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ مندین میں جاتے ہیں یہی بھکتی کا سروپ ہے بتایا جاتا ہے اور مندین میں جا کر کے ہم کیا کرتے ہیں وہی دیا آگرابتی جلاتے ہیں اور اسی کو ہم بھکتی مانتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسی مندر میں جا کے کہ یہ بھی ایک بھکتی کا بھجن کرنے کا ایک کیا ہے مادھیم ہے کہیں نہ کہیں ہم اپنے من کو لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے من کو جونڑتے ہیں کیونکہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں گرہست میں رہتے ہیں یا بیوار کال میں رہتے ہیں بیپار کال میں رہتے ہیں تک کہیں نہیں کہیں ہمارا من اولجتا ہے کہیں نہیں کہیں ہمارا من آسانت ہوتا ہے کسی کے وانی کو سن کر کے کسی کے بیوار کو دیکھ کر کے کسی کے کٹو وچن کو سن کر کے ہمارا من کھن نہ ہو جاتا ہے ہمارا من آسانت ہو جاتا ہے جب ہمارا من کھن نہ ہوتا ہے کھن اسانت ہوتا ہے ہم سانتی کی جگہ ڈھونتے ہیں من کو سانت کرنے کے لئے اگر وہ کہاں ڈھونجاں ہم؟ کئی بھجن کے مادھیاں سے اپنے من کو لگاتے ہیں کئی ماندیر میں جا کر کے شانت ایک آنٹ جگہ میں بیٹھ کر کے اپنے من کو پرسند کرنے کا شانت کرنے کا پریاز کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھجن کا ایک لوگوں نے ہمیں شکھایا ہے لوگوں نے ہمیں بتا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں اپیوگ کرتے ہیں اور بھجن کا مادھیاں کیا ہے؟ جیتے تیرتھوں میں جاتے ہیں یہ بھی ایک بھجن کرنے کا مادیاں لوگوں نے بتایا تیرتھوں میں جا کر کہ ہم سنتوں کے درسن کرتے ہیں بتایا گیا ہے تیرتھوں میں اسنان کرنے سے مکتی ملتی ہے گنگا میں اسنان کرنے سے پاپ دھولتا ہے یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا یہ بھی ایک بھکتی کا شروع ہے لیکن ہم ویچار کریں سوچیں گنگا میں اسنان کرنے سے گنگا کے پانے میں اسنان کرنے سے پانے میں اسنان کرنے سے کیا دھولتا ہے محل دھولتا ہے کیا دھولتا ہے محل دھولتا ہے نا اور کپڑے کے محل دھولتا ہے لیکن آپ سوچیں پاپ کہاں لگا ہوا ہے کہ کپڑے میں لگا ہوا ہے کہ آپ کے تن میں لگا ہوا ہے وشار کریں آپ سب وشار کرنے کی بات ہے پاپ کہاں لگا ہوا ہے کیا آپ کے سری میں چھپکا ہوا ہے پاپ کیا آپ کے کپڑے میں چھپکا ہوا ہے جو گنگا کے پانے سے دھول جائے گا وشار کریں پاپ کا چپ کا منہ میں ہے پاپ کیا ہے منہ میں اور یہ من کا پاپ پانی سے دھول جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنگا اسنان کرنے جا رہے ہیں پاپ کو کاٹنے کے لئے پاپ کو کاٹنے کے لئے کیا کرنے کئی ایک بار کی کتھا آتی ہے کہ ایک مہاتما نے پوچھا کہ آپ لوگ گنگا اسنان کرنے کیوں جب ایک آدمی گنگا اسنان کر کے آ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا بیڑی پی رہا تھا تمباکھو کھا رہا تھا مہاتما نے پوچھا ابھی آپ گنگا اسنان کرنے کر کے آ رہے ہیں اور پھر وہی پونہ بیڑی سکریٹ تمباکھو پی رہے ہو تو کیا کرے مہاراج سال بھر جو ہم پاپ کرتے ہیں اس پاپ کو کاٹنے کے لئے ایک بار گنگا میں یاگا کہ درکی لگاتے ہیں اور سارے پاپ ہمارے کر جاتا ہے تو مہاتما نے سوچا کہ کیا ایسا ہوتا ہوگا کہ جیون پر ہم پاپ کریں اور ایک دن گنگا میں آگا کہ درکی لگا اور ہمارا سارا پاپ کر جائے تو مہاتما نے سوچا گنگا سے جاگا کے پوچھا جائے گنگا سے جاگا کے پوچھا اور مہاتما نے کہا کیا گنگا کے پاس گئے پوچھا کیا آپ سارے لوگوں کے پاپ کو آپ کاٹ دیتے ہیں کیا آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کہا نہیں مہاتما مہاتما جی میں ایسا نہیں کرتی لوگ آتے ہیں یہاں پاپ کریں چھوڑتے ہیں میں اس پاپ کو کیا کرتا ہوں گنگا ساگر کو دے دیتا ہوں گنگا کہاں جاتی ہے بھا کر کے گنگا ساگر میں اور کہتے ہیں گنگا کہ میں اس پاپ کو لوگوں کے پاپ کو کیا کرتا ہوں میں گنگا ساگر کو دے دیتی ہوں اب مہاتما کیا کرتا ہے گنگا ساگر کے پاس گیا ساگر کے پاس گیا تو پوچھا کہ آپ کیا جو گنگا نے لوگوں کے پاپ کو آپ کے پاس بھیجا ہے کیا اس کو آپ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یادی میں لوگوں کے پاپ کو رکھوں گا تو میں تو پھر بھسما ہو جاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بھاسپس سے بادل کو دے دیتا ہوں تو مہاتما کیا کیے بادل کے پاس گیا بادل سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاپ کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں نہیں نہیں یادی میں لوگوں کے پاپ کو رکھوں تو میں بھسم ہو جاؤں گا تو میں پاپی ہو جاؤں گا تو میں کیا کرتا ہوں لوگوں کے جو کالے کالے بادل دیکھتا ہے نا آپ لوگوں دیکھا کہ اوپر بادل جب ہوتا ہے لگتا ہے تو کیا کالا کالا دیکھتا ہے جو کالے کالے لوگوں کو پاپ ہوتا ہے جن لوگوں نے بھیجا ہوتا ہے انہیں لوگ کے اوپر میں پونہ برسا دیتا ہوں پونہ پھر وہ لوگ لوگوں کے پاپ پھر پناہ وہیں پہنچ جاتا ہے تو کہنے کا میرا بتانے کا عرصہ یہ ہے کہ جو پاپ ہے نا وہ من میں چپکا ہوا ہے من میں پاپ ہے آپ کا من میں کام ہے کرود ہے لوب ہے عرصہ ہے دویس ہے چھل ہے کپٹ ہے یہ کیا تن میں تو نہیں ہے من سے ہوتا ہے تو یہ جو من کی پاپ ہے گنگا میں اس نان کرنے سے کٹنے والا نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ بھکتی اس کو بھی لوگوں نے بھکتی بتایا ہے گنگا میں اس نان کرنے کے بھکتی کر کے کیا کرتے ہیں اس نان کرنے جاتے ہیں اچھی بات ہے تیرثوں میں جانا چاہیے اس نان کرنا چاہیے اس سے کیا ہے من تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں تیرثوں میں جاتے ہیں کہیں آسرم میں جاتے ہیں سسنگ مہاتماؤں کے پاس جاتے ہیں گیان کی جرچہ سننے کے لئے گیان کے مادیم سے آپ اپنے من کے مل کو دھو سکتے ہیں اس لئے ستگرو کبھیر کہتے ہیں کہ بھجن بینا باورے تُو نے ہیرا جنم گمیا یہ جو بھکتی آپ کرتے ہیں جس کسی بھی مادھیم سے جدی آپ مندیر میں جانا بھکتی مانتے ہیں مندیر میں جا کر کے پوزا ارچنا کرنا بھکتی مانتے ہیں کریں اچھی بات ہے کیونکہ کچھ تو کچھ کرتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں لیکن ان بھکتی کرنے سے مندیر میں پوزا کرنے سے مندیر میں ارچنا کرنے سے مندیر میں دیپ جالانے سے اگرہ باتی جلانے سے آپ کے من پویتر ہو جائے آپ کے من میں بیٹھا ہوا جو مہل ہے وہ دھول جائے تو آپ کے مندیر جانا سار تھکتا ہے آپ کے مندیر میں دیپ جلانا سار تھکتا ہے اور جدی مندیر میں آپ جاگ کے دیپ جال جلائے پوزا کریں ارچنا کریں اور جدی آپ کا من میں پاپ وہی کے وہی رہے آپ کے من پویتر نہ ہو نیرمن نہ بنے تو پھر آپ کے مندیر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی لاب نہیں ہے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں جیسے ہم دھن کماتے ہیں کھیتی کرتے ہیں بیپار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو کوئی انہیں کوئی ہمارا اوڈیس ہوتا ہے دھن کمانا کھیتی کرتے ہیں تو ہمارا کیا اوڈیس ہوتا ہے ہم آناج کو اگائیں اور اس کے مادن سے ہم دھن آرزن کریں بیپار کرتے ہیں تو ہی کیا کرتے ہیں بیپار کے مادن سے ہم دھپنا جیو کا چلائے دھن کمائے ایسے ہی کہیں نہیں کہیں ہم جاتے ہیں تو ہمارا ادیس سے ہونا چاہیے مندین میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جانا غلط نہیں ہے لیکن ہمارا ادیس سے کیا ہے کیا ہمارا جیون پویتر ہو رہا ہے کیا ہمارا من پویتر ہو رہا ہے کیا ہمارے من کے کلمت دھل رہا ہے کیا ہمارے من کے وکار کم ہو رہا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں ویشار کرنا ہوگا کوئی دوسرا آپ کو آگر کے جدی آپ کسی گروہ کے پاس جاتے ہیں جدی آپ کسی سند کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ کے من کے بیکاروں کو کیا آپ کے من کو نیرمال بنا دے گا کوئی سند بنا دے گا آپ کو کیوال یکتی بتا سکتا ہے آپ کو کیوال راستہ بتا سکتا ہے اس راستہ پہ آپ کو چلنا ہوگا اور جدی آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر کیا آپ منجل پر پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے تو بہت لوگ بھکتی کا سروب بھکتی کا ماڈ دھیم کو اپناتے ہیں کچھ لوگ کیا کارتے ہیں یج겼ہ 이�ہمان ترپن کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بلی دیتے ہیں یہ کیا ہے بھکتی کا سروب کو بگار دیتے ہیں بھکتی کا سروب کو کیا کرتے ہیں بگار دیتے ہیں جیوحتے کر کے آپ بھگوان کو کھوس کر پائیں گے کیا آپ نے آپ کو خوش کر پائیں گے ابھی دیکھو کہیں دیوی دیوتا کے نام پر مندر میں آپ آسام کے کم آکھا ماتا کے نام مندر سنے ہوں گے وہاں کتنی بلی چڑتی ہے کھون کی دھارہ بہتی ہے کیا ایسے جیو کو بلی دے گا کیا آپ اس ور کو خوش کر سکتے ہیں بھگویم کو خوش کر سکتے ہیں اب ایک بات اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سبھی جیو اس ور کا ہی سوروپ ہے کیا ہے اس ور کا سوروپ ہے لیکن کیا ایک کیا وہ بلی دیتے ہیں بکھرا کا کارتے ہیں مرگی کو کارتے ہیں کیا وہ اس ور کا سوروپ نہیں ہے کیا وہ اس ور نہیں ہے اس ور نہیں ہے تو کیسے ہم اپنے سوارتھ کے لیے دیوی دیوتاو کے نام پر بلی کے نام پر نری پسو کو کار کر کے بلی کے نام پر بھکتی چلاتے ہیں ایسے بھکتی سے کام چلنے مالا نہیں ہے اصلی بھکتی ہے اصلی بھکتی کو سمجھے اصلی بھکتی کو سوروپ کو جانے اصلی بھکتی کیا ہے بھجن کیا ہے کیسا ہے یہ سمجھے بیچار کے ساتھ گروہ کبھیر نے کہا کہ منکی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن آدت بوری صدھار لو بس ہو گیا بھجن صدگرو کبھیر کہتے ہیں سرل اور سہج روپ میں بھکتی کا سوروپ کو بتاتے ہیں منکی ترنگ مار لو من میں جو ترنگ یہ اڑتی ہے منے بہت جو بیکار اڑتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہیں پریوارے میں رہتے ہیں پریوارے لوگوں کے ساتھ آپ کا بڑھتاو کیسے ہیں آپ کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں اسور اور بھگوان کو کیا آپ کے گھر میں جو پریوار کے لوگ ہیں کیا آپ کے پیتا بھگوان کے سوروپ نہیں ہے کیا آپ کے ماتا بھگواتی کے سوروپ نہیں ہے آپ کس کو آپ بھگوان کے سوروپ ماندیں جین کیا پتنی دیوی دیو تا کے روپ میں نہیں ہے کیا پتی دیو کے روپ میں نہیں ہے جو گھر کے جو سدس سے وہی تو دیوی دیو ہے اور ان کو کیا کرتے ہیں ہم اپمان کرتے ہیں آپ سب تو بولتے ہیں گھینہ کرتے ہیں دویس کرتے ہیں بھائی سے باہر کرتے ہیں تو اصلی اسور کا اپمان کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نکلی اسور کو ہم پوچھنے جاتے ہیں اصلی اسور کا کیا کرتے ہیں اپمان کرتے ہیں ماتا پتہ کے سیوہ سے بڑھ کر کیوں کہ اسور پو Vater ہے ماتا پتہ کو اپمان کر کے کیا اسور کا پوジャ سے آپ خوش ہو پائیں گے ماتا پتہ کو دکھی کر کے کیا آپ سکھ ہوں پائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ بھکتی نہیں ہے آپ ماتا پیتا کو دکھ دے کر کے مندر میں جا کر پوجہ کر لیں گے کیا آپ کا جیوان سمر جائے گا آپ کا دیوان آپ خوش ہو جائیں گے آپ کا من پرسند ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے اصلی پوجہ کیا ہے سدگلو کبھی کیا بات آنا چاہتے ہیں منہ کی ترنگ منہ میں جو ترنگیں ہیں منہ میں جو بکار اٹھ رہے ہیں گھر کے لوگوں کے پرتی بھائے کے پرتی ساس کے پرتی بہو کے پرتی جو ترنگیں اٹھتی ہیں جو ہم غلط بھاؤنائے رکھتے ہیں ان بھاؤناؤں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا منہ میں جو دویس ہے راگ ہے ان کو ساپ کرنا ہوگا آپ دیکھیں گے گھر پریبار میں ساس بہو میں کتنی تنہ تنہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے نہ ساس بہو کے سنتی ہے اور نہ بہو ساس کا اگر وہی گھر میں وہی پریبار میں ساس بہو کو اگر بیٹی سمجھ لے تو سورگ بن جائے اور وہی گھر میں اگر بہو ساس کو اگر ماں سمجھ لے تو ایک گھٹنا آپ لوگ کو سناؤں ایک نئی 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 نویلی بہو آئے تھی آج کل کے جاندیں پڑھی لکھی بہو ہوتی ہے پڑھی لکھی ہوتی ہے اپنے آپ کو اب ٹو ڈیس سمجھتی ہے تو نئی نئی سادھی ہوئی اور آئی اور سبھاو سے ایسا تھا کرکسہ تھا تو بولنے میں تھوڑا سہ نہیں پاتی تھی اور ساس اور بہو دونوں بہیسی تھی ساس بھی بہیسی بولنے والے تھی اور بہو بھی بہیسی بولنے والے تھی تھوڑے تھوڑے بات میں تھوڑے تھوڑے کام کے لیے دونوں لڑ جاتی تھی لڑ جاتی تھی جھگڑ جاتی تھی ایک دن ہوا بہو کے من میں یہ ساس بہت مجھے لڑتی ہے جھگڑتی ہے یہ مر جاتی تو ٹھیک ہوتا لیکن کیا ہوا ایسے تو مار سکتی نہیں تو کیا ہوا وہ اپنے پیتا کے گھر گئی مائکے گئی اور مائکے جاگر کے اپنے پیتا سے کیا کہتی ہے کہ پیتا جی آپ ایسے کوئی دوی سنیوگ سے ایسے تھا کہ ان کے پیتا جی کیا بید تھا ان کے پیتا جی کیا تھا بید تھا تو پیتا جی کہتی ہی وہ کہ پیتا جی کوئی ایسی دوی دے دو جس کو میں دے کر کے اپنے ساس کو سماپت کر دو اس کا کام تمام کر دو ختم کر دو تو پیتا نے کہا سوچا ٹھیک یہ کوئی بات نہیں جدی آپ یہی چاہتی ہو ایسے ہی کرتے ہوں ایسے کرو تو جہر دے دوگی ابھی ابھی نئی نئی گئی ہو اگر جہر دے دوگی تو اگر ایک دو دن میں اگر ساس کی سرے چھوڑ جائے تو لوگ آپ کو کیا کریں سک کریں گے کہ دیکھو نئی نئی بہو آئی ہیں دونوں میں کھٹ بٹ ہوتی رہتی تھی نہ جانے بہون میں بہون نے کھانے میں کیا ملا گیا کہ دے دی اور ساس لڑک گئی چلی گئی تو آپ بدنام ہو جاؤ گی آپ کو لوگ آپ کے اوپر دیرے 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 کر کے چلا جائے گی تو آپ کے اوپر کلیم نہیں لگے گا تو ان کے پیتا جنے کیا کہ تیس پوریا بنائی اور تیس پوریا بنائی کیا کہ بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہے کہ بیٹی اس کو کیا کہنا چای جب بنانا تو چای کے ساتھ میں ایک ایک پوریا ساس کو صوبہ صوبہ دیتے رہنا لیکن ایک بات دھیان دیکھنا آپ تو آپ کے ساس چلی ہی جائے گی ایک مہینے کی بات تو ایسے کرنا جب بھی آپ کے ساس جب آپ کو کہیں کچھ بولے تو پرتیوتر آپ مات دینا چوب رہ لینا سون لینا اسرہ لینا اور ہو سکے تو آپ کی جو ساس کی اس کی سیوہ کرنے لگ جانا کپڑے دھو دینا گرم پانی دے دینا نہانے کے لیے گرم گرم بھوجان کھلانا اس پرکار سے آپ کے ایک مہینے کے لیے سیوہ کر دینا اس کے بعد تو آپ کے ساس چل ہی جائے گی تو بیٹی کیا کری وہاں پونہ اپنے ساس کے پاس گئی اور جیسے ان کے پیتا جی نے بتایا تھا چاہے کے ساتھ ایک ایک پوری دیتے رہنا تو ایک ایک پوریا وہ دیتی رہی اور کیا کری جب بھی ساس کچھ بولتی کچھ گالی گلوت دیتی یا اب سب دہ بولتی تو وہ چوب رہتی اور وہاں سے چلی جاتی اور ان کے نہانے کے لیے گرام پانے کر دیتی کھانے کے لیے گرام بھوجن دے دیتی اب دیرے 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 کیا ہوا ساس کے من میں ہوا آرے بہو جب یہاں رہتی تھی تو کتنا یہ آواز کرتی تھی کتنا یہ پرتی اورتر دیتی تھی کہتی تھی سنتی بھی نہیں تھی اب ماکہ سے آئی ہے تو کتنا بدل گئی ہے یہ تو جواب بھی نہیں دیتی یا اب سیو بھی کرنے لگ گئی اب دھیرے 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 ساس کے مند میں بھی بہو کے پرتی اس کا پریم بڑھتا گیا اور دھیرے دھیرے دونوں میں پریم کی باتیں چلنے لگیں اب وہ کیا ہوا ساس اور بہو دونوں میں دھیرے 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 اتنا پریم بڑھا پریم کی باتیں ہونے لگئی اب ایک دوسرے سے سکھ دکھ کی باتیں کرنے لگ گئے ایک دوسرے سے پریم کی باتیں کرنے لگ گئے اب کیا ہوا ساس اور بہو سے ماں اور بیٹی بن گئے اور دونوں میں اتنا پرگار پریم بن گیا اب وہ ایک دوسرے کے بینا رہنا نہیں چاہتی ہے ایک دوسرے کے بات کرنے کے بینا وہ رہے نہیں پاتی ہے اب دونوں میں بہت سممند ہوں اب وہ بیٹی اب وہ جو بہو تھی وہ بہت گھبرائی بہت پستانے لگے کہ میں اتنی اچھی جو ماں ہے جو ساسو ماں ہے اس کو میں مارنا چاہتی ہوں دوڑے 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 اپنے پیتا جی کے پاس ماں کے پہنچی اور اپنے پیتا جی کے چرنو میگے کہنے لگی کہ پیتا جی پیتا جی مجھے چھما کرو جو ساس ہے وہ ساس نہیں وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے اس کو آپ جہر دیے ہیں اس کے کٹاک چھکلے کوئی دبائی دے تو نہیں تو میں اپنی ماں اپنی ساس کے ساتھ میں بھی مر جاؤں گی تو ان کے پیتا جی نے کہا پگلی میں جانتی تھی یہی ہوگا جو آپ کو پوریا دی تھی وہ جہرک نہیں تھا بلکہ کیا تو چینی کا پاورڈر تھا وہ ایک مہنے کے لئے سکرک میں گھولنے کے لئے آپ کو دی تھی میں جانتا تھی یہی ہونے والا ہے تو کیا ہوا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو پریم کا جو سنچار ہے جو پریوار میں جو پھوٹ بنتا ہے پریوار میں جو آپ سے مدوید ہوتا ہے پریوار میں جو بھی سمتائے بنتی ہے پریوار جو پریم ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے پریم کی ابھاو میں بولی کی ابھاو میں ہم اس کو بنائے رکھیں پریم کئی بہار نہیں ملتا ہے پریم کو جگانا پڑتا ہے پریم کو اگانا پڑتا ہے جیسے آپ کھیتوں میں مکہ لگاتے ہیں گہوں لگاتے ہیں کپاس لگاتے ہیں گنہ لگاتے ہیں تو کیا آپ گنہ لگاتے ہیں تو گہوں کا فسل تو نہیں کرتے ہیں ہے کی نہیں اور مکہ لگاتے ہیں تو کیا گہوں کا فسل کرتے ہیں مکہ لگاتے ہیں تو مکہ ملتا ہے جہوں لگاتے ہیں تو گہوں ملتا ہے اور کپاس لگاتے ہیں تو پھر کپاس ملتا ہے ایسے ہی ہم پریم دیتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں پریم ملتا ہے اور گھرنا دیتے ہیں گھرنا کرتے ہیں تو پھر گھرنا ملتا ہے کروت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کہ ہمیں پریم ملے گا سامنے والے بھی ہمیں کروت کا برداؤ کرتا ہے ایسے ہی یدی ہم پریوار کے لوگ کے ساتھ میں کیسے برداؤ کرتے ہیں وہ ہم پر نیر بھڑ کرتا ہے پریوار کو ہم کیسے باندھ کے رکھیں یہ ہم پر نیر بھڑ کرتا ہے ہمارا برداؤ کیسے ہے یہی تو ہے من کی ترنگ من میں جو ترنگیں کام کا کروت کا لوگ یہی ترنگ یدی آپ مار لیتے ہیں تو پریم کا سنچار چالو ہو جاتا ہے ہمارے ہرداؤ میں ہمارے پریوار میں ہمارے گھر میں اور ہمارے سماج میں اس لئے آواز سکتا ہے بھکتی کو شروع کو سمجھے ستگرو کبھی نے کہا کی بھکتی کو سمجھے بھکتی کو شروع کو سمجھے یہ تو بہاری بھکتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جدی آپ کے پریوار میں آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں آپ کے گاؤ میں ویواد ہوتا رہے آپ کے من آسانت رہے آپ کا من ہمیں سا چلائے مان رہے تو کیا آپ مندر میں جا کے چھپ دھیان لگا سکتے ہیں بھگوان کا بھجن کر سکتے ہیں یا کسی گروہ کے پاس جا کر کے آپ گیان کے باتوں کو سن سکتے ہیں کیا آپ جا کر کے جدی آپ کا آسانت من ہے گھر میں پریوار میں کلا ہے بھائی بھائی میں کلا ہے پتی پتنی میں کلا ہے ساز بہو میں کلا ہے تو کیا آپ گروہ کے پاس جا کر کیا آپ دھیان لگا پائیں گے کیا مندر میں بیٹھ کر کے بھجن کر پائیں گے یہ کیا ہے جیسے آپ بھکتی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم جیسے ابھی کہا کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کرنے کے پہلے ہم کھیت کو کیا کرتے ہیں فسل اگانے کے پہلے کھیت کو کیا کرتے ہیں بناتے ہیں کھیت کو سمارتے ہیں کھیت میں جو کھرپتوار ہوتی ہیں کھیت میں جو اونچہ نیچہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا برابر کرتے ہیں کھیت کی ندائی کرتے ہیں گڑائی کرتے ہیں تب ہم پھسل لگاتے ہیں ایسے ہی جدی ہم بھجن میں لگتے ہیں اس کے پورو ایک بھومی کا ایک بھومی کا تیار کرے تبھی تو ہم سپن ہوں گے تبھی تو ہم بھجن کر پائیں گے بھومی کا کیا ہے آپ جس لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جس سماج کے بیچ میں رہتے ہیں جس پریوار کے بیچ میں رہتے ہیں وہاں پریم کا سنجار ہو وہاں سانتی کا سنجار ہو جدی آپ پریم نہیں ہے گھر میں تو آپ کو بھوجن بھی اچھا نہیں لگے گا پریم نہیں ہے پریوار میں تو آپ کو بڑھتاؤ آپ کا بات کرنا اچھا نہیں لگے گا ایک گھٹنا بتاؤں آپ لوگ کو بھوجن کیسے اچھا نہیں لگتا ہے ایک پتی پتنی میں کتنا پریم ہوتا ہے پتہ پتنی میں پریم ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دونوں جیوان سنگنی ہوتا ہے جیوان برسات کس میں کھائے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو کسنا نہیں چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بیبات کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارتاء کو ساہ نہیں پاتے ہیں اور بیبات برتے جاتا ہے ایک دوسرےاں جہاں تک کیسے ہوتا ہے ایک ہی بیستر میں سوتا ہے اور ایک پتی پورپ کیور موکیہ ہوتے ہیں اور پتنی پسچم کیور موکیہ ہوتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو ایسے جیون بڑھ جو ساتھ نبانے کی قسمیں کھائے ہوتے ہیں اس کے باجود بھی پتی پتنی میں بیباد ہو جاتے ہیں تو ایک بار کی بات ہے ایسی اتنا بیباد بڑھ گیا اتنا بیباد بڑھ گیا اتنا بیباد بڑھ گیا کہ ایک دوسرے سے بات کرنا بند ہو گیا دونوں کا اب نوبت کیا گئی طلاق کی پتی پتنی میں کیا ہوگا طلاق کی نوبت آگئی اب طلاق کی نوبت آگئی تب کسرت رکھا طلاق تبھی کریں گے طلاق کیا کریں گے تبھی کریں گے طلاق ایک گھر میں ایک توسی کا پیڑ ہے جدی ایک توسی کا پیڑ جی دن سکھ جائے گا توسی کا پیڑ کیا ہوگا سکھ جائے گا اسی دن ہم کیا کریں گے تلاک لے لیں گے اب دونوں کیا کریں دونوں چاہتے تو ایسے ویواز کرنے چاہتے کہ تلاک ہو جائے لیکن اندر سے کیا چاہتے تھے تلاک نہ ہو تو جب رات میں جب سوتے تھے تو ایک دن کیا کرتا تھا پتی رات میں جا کر کے اس پیڑ میں پانی ڈال دیتا تھا ایک دن اب دوسرے دن وہی کام پتنی بھی کرتی تھی کبھی اور رات میں جب سو جاتی تھی پتی تب پتنی جا کر کے پانی ڈال دیتا تھا ایسے ہی مہینوں بیت گیا وہ پیڑ سوکتا نہیں ایک دونوں سوچتے لے کہ پیڑ کیوں نہیں سوک رہا ہے پیڑ سوکی نہیں رہا ہے ایک دن کیا ہوا دونوں اوٹھے ایک ساتھ اور الگ الگ کمرے میں گیا اور دونوں پانی لگا کے لگ دونوں تولسی کے پینڑ کے پاس گیا اور دونوں کیا ایک دل سجھے ٹکرا گئے اور ٹکرا گیا اور ٹکرا گیا دونوں رونے لگ گئے جو کہ جانتے تھے کہ میں بھی پانی ڈال رہا ہوں میں بھی پانی ڈال رہا ہوں اب دونوں ایک دوسرے سے رونے لگ گئے یہی یہی کہ ہم یدی اب پہلے ہوتا پریم اور اب سب دنبولے ہوتے تو پتی پتنی کا پریم ٹورتا اس لئے وہ سکتا ہے پہلے ہم بھومی کا جدی پریوار میں سماج میں جن لوگوں کے بیش میں آپ رہتے ہیں وہاں یدی کلہ کا ماہور ہے آسانتی کا ماہور ہے تو آپ بھجن نہیں کر سکتے اس لئے پہلے ہم بھومی کا کو بنائیں جس جمین میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اس جمین کو ہم پہلے برابر کر لیں لیول کر لیں تب ہی ہم اس پر سانتی سے بیٹھ پائیں گے اور بیٹھنے کا آنال لے پائیں گے اس لئے بھکتی کو شروع کو سمجھے یہ تو بہاری بھکتی ہے اور آنترک بھکتی اندر کی اور لاؤٹے ساند گروہ کے پاس جائیں گروہ جو انہوں نے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھکتی کیسے کرنا چاہیے بہار کی بھکتی تو ہم کرتے ہیں لیکن آنترک بھکتی ہم نہیں کر پاتے ہیں ساند گروہ کبھیر تو ساپ اور سرل سبدوں میں کہہ دیا ہے مان کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن آدت بری صدھار لو بس ہو گیا بھجن اتنی ہی ہے بھکتی ہے بھکتی کرنے کے لئے آپ کو اور گوشابی جیر میں کہا ہے گوشابی جی نے کیا کہا ہے آپ سب سننیں بھکتی ستانت سکل گن کھانے اور بین ست سنگنا پاوہی پانے پاوہی پرانے پنے 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 بین ملین سنتا ست سنگت ستشید کر انتا کہوں بھکتی پن کون پریاسا یوگ نجب تک ممک پواسا سرل سبھاو نمن کٹلائی یتھا لاب سنتو سدائی کسامیجے کیا کہتے ہیں بھکتی ستانت سکل گن کھانی یہ سارے گنوں کی کھان کیا ہے بھکتی ہے آپ یدی بھکتی میں لگتے ہیں تو آپ کے جیون میں سدگن آتے جائے گا سدگن سے آپ پریپورن ہو جائیں گے سدگن سے آپ لبالب ہو جائیں گے یہی آپ کو جیمن کو سوارتا ہے اور بھکتی کرنے کے لئے آپ کو کہ یگ کرنا نہیں پڑے گا کہیں اپواس کرنا نہیں پڑے گا یگی حوان ترپرن کرنا نہیں پڑے گا ماندیر میں جانا کے لئے نہیں کہتے ہیں سرل کیا کہتے ہیں انتی میں گوشامی جی سرل سبحاؤن من کٹلائی آپ کے من میں جو سرل آپ کے من کیا سرل ہو جانا چاہیے نیرمل ہو جانا کٹلتا نہیں ہونا چاہیے یہی بھکتی کر سروپ ہے یہی ہمیں کرنا چاہیے یدی ہم کہیں جاتے ہیں ستسنگ میں جاتے ہیں گروزونوں کے بات جاتے ہیں ستسنگ کی باتیں کو سنتے ہیں اور ان جیان کی باتوں کو سن کر کے یادی ہم اپنے جیور میں پریورتن نہ لائیں گیان کی باتوں کو سن کے یادی ہم آسرن نہ کریں ہم جانتے تو ہیں سراب پینا جواں کھیلنا گالی گلوت دینا نندہ کرنا چھگلی کرنا یہ سارے کے بری عادتیں ہیں اس کو تیاک کرنا چاہیے آدمے کے پاس گیان کی کمی نہیں ہے سبھی آدمی جانتے ہیں سب اکتی جانتے ہیں کہ گلت کیا ہے اور سہی کیا ہے نندہ کرنے سے چگلی کرنے سے گالی دینے سے اپمان کرنے سے کیا ہمارے جیون سودھر جائے گا سمر جائے گا یہ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان گلت آدمتوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اس لئے ہمیں آدر سے لینا چاہیے ان گرجونوں کے پاس جا کر کے ان سنتوں کے پاس جا کر کے کیونکہ آپ دیکھے ہوں گے آپ کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں پرابت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں بھیکتی کے پاس جاتے ہیں جو بھیکتی اس میں نشنات ہوتے ہیں اس میں استاد ہوتے ہیں جیسے آپ سکھا پرابت کرنا چاہتے ہیں تو سکھکوں کے پاس جاتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں یادی آپ مکان بنانا چاہتے ہیں مصری بنانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی یادی آپ اپنے نیرمل من کو نیرمل بنانا چاہتے ہیں جیوان کو پویتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں جنہوں نے اپنے جیوان کو نیرمل بنانا لیا ہے جنہوں نے اپنے من کو پویتر بنانا لیا ہے چونکہ وہی ہمیں وہ راستہ وہی ہمیں وہ جان دے سکتا ہے وہی ہمیں وہ دھنگ بتا سکتا ہے جو دھیان میں نہیں پہنچا ہے جنہوں نے گیان کو پرابت نہیں کیا ہے وہ کیا گیان کی بات کو بتا پائے گا اور جنہوں نے گیان کی باتوں تو جانا ہے جنہوں نے گیان کی باتوں کو جانا ہے لیکن جیوان میں ڈھالا نہیں ہے جیوان میں آشرن کیا نہیں ہے آپ لوگ کو نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کتھاکار ہوتے ہیں بڑے بڑے پندیت پجاری ہوتے ہیں لیکن ان کے جیوان میں پبیترتہ نہیں ہوتی ہے ان کے موکھ میں پویترتہ نہیں ہوتی ہے وہ بیڑی کو تنباکھو آدھی انجا چیچے کو کیا کھاتے رہتے کیا ایسے سے ایسے سے ایسے لوگوں سے گھان پرابطہ کرنے سے ایسے لوگوں کے گھان دینے سے کیا پراباو پڑے گا جیدی میں کہوں میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آج کے بعد آپ کسی کو گالی مد دینا آج کے بعد آپ سراب نہ پینا آج کے بعد آپ نندہ مت کرنا جھوٹ مد بولنا اور جیسے ہی میں من سے اتروں اور جھوٹ بڑنا چالوں کر دوں نندہ کرنا چالوں کر دوں گالی دینا چالوں کر دوں تو پھر کیا میرے سے آپ پراباویت ہوں گے کیا میرے سے کچھ سکھا لے پائیں گے آپ نہیں لے پائیں گے اس لئے آواز سکتا ہے ایسے گرو جنہ کو ہم ڈھونڈے ایسے سنتوں کو ہم ڈھونڈے ان کے پاس جائیں جن کی جیون کو جنہوں نے اپنے جیون کو پویتر بنا لیا ہے نیرمال بنا لیا ہے دھیانست ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہم ایک سمبل ملتا ہے ایک ادھار ملتا ہے ایک آدھر سے ملتا ہے اور وہی جو سنت جو بتاتے ہیں جانی سنت جو بتاتے ہیں وہ ہمارے دل دماغ میں بیڑتا ہے گھوستا ہے اور وہی ہمیں پراباویت کرتا ہے اور ہمارا جیون بنتے جاتا ہے ہم ستسنگ میں جائیں جان کی باتوں کو سنیں اور جیون میں نا لائے آشان میں نا لائے تو پھر کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے ستگنتوں کو آدھیان کرتے ہیں ستگنتوں کو پڑھیں اور جیون میں اس کو آشان نہ کریں جیون میں نا لائے تو پھر ہمیں ستگنتوں کا آدھیان سے کوئی لاب نہیں ملے گا جدی ہم سنتوں کے پاس جاتے ہیں گروجونوں کے پاس جاتے ہیں مندیر میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں کہیں بھی دھار میں کی سل میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک ایک ادیسہ ہونا چاہیے ہمارا ایک لکچہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے من کو پبیتر کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہوں میں اپنے من کو نیرمل بنانے کے لئے جا رہا ہوں میں اپنے بری عادتوں کو چھوڑنے کے لئے جا رہا ہوں یہ بھاو لکھا کے لئے ہم جاتے ہیں یہ ادیس لکھا کے لئے ہم جاتے ہیں تو نشچیت ہی ہمیں اس کا لاب ملتا ہے کہیں نہ کہیں ہم سستگ میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم جان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں لاب ملتا ہے ہمارے جیون میں پربھاؤ پڑھتا ہے اس لئے اچھی سنگت میں جائیں اچھے لوگ کے پاس جائیں اچھے گروہ جنوں کو گروہ جنوں کا کھوش کریں جیان کی باتوں کو سنیں جیان کی پسٹکوں کو پڑھیں ایسے یادی ہم کرتے رہیں گے تو ایک دن نشچی تھی جیسے مہاپورسوں کو دیکھتے ہیں سنتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جیون کتنا پبیتر ہے کتنا نرمل ہے ویسے بھی ہمارا جیون بن سکتا ہے اور سمجھداری پورو جیون جیئے تو نشچی تھی ہمارا بھی جیون پویتر اور نیرمل بن سکتا ہے بھکتی میں جیون بن سکتا ہے اور میں آپ سب کو جی سوک کامناہ کرتے ہوئے کہ آپ کا جیون منگل میں بھکتی میں سانتی میں اور سکھ میں جیون بیتے یہی کا منگل کامناہ کرتے ہوئے میں اپنے وانے کو یہاں پر بیرام دیتا ہوں